تاہینا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں بایا ہاتھ کنزور ہوتا ہے مگر بائیں سائز میں تل ہوتا ہے اللہ کا کرم دیکھئے دل والا محلہ بہت مضبوط نظر آ رہا ہے لوگ مکان دکان دولت کمانے میں تپڑیشن مقابلہ کرتے ہیں آپ نیکھیاں کمانے میں مقابلہ بھیجئے اور ایسا پولیے لگنا چاہیے آپ ہاتھ نیچے رکھئے خاموش رہیے پہلے ان کو چیک کرتا ہو مارک میں دورت ہوتا ہاتھ اٹھا کے رولے سبحان اللہ مانشہ سے ایک دن بدار ہے تیار ہے لیکن وہ آپ سے زیادہ تیار ہے ابان فرح محبت سے ان کو بتائیے کہ ہم بھی تمدر رہے ہیں مرک میں دولو ہوتا کے لہرہ کے رولے سبحان اللہ ماشاء اللہ تمداری بھی ہے تیاری بھی ہے یوسیب رضا سنبھلی دل سے کہتا ہے کہ آپ کا دل دل جو ہے بول رہا ہے کہ جنت میں جانے کی بے قراری بھی ہے سبحان اللہ اور انجمال عشقانِ آوہ حضرت کا بچہ بچے کے جوان کہہ رہا ہے یوسیب رضا سنبھلی سلام چشنے نبی ہمیشہ سجاتے رہیں گے ہاں ہماری دل کی طور پر یہ ہے سائل دو سال نہیں جب تک جسم میں جان رہے گی حوصلہ میں تاکہ رہے گی دلوں میں جان رہے گی اور ہمارے اندر اس کے رسول موجود رہے گا تو چشنے نبی ہمیشہ سجاتے رہیں گے ہم اور سنیے کے جھنڈے اٹھاتے رہیں گے ہم اور اللہ مجھے ایک شیر اچانک ذہن پہ آ رہا ہے سنیے جلنے تو جتنے جلتے ہیں پیارے نبی سلو جلنے تو جتنے جلتے ہیں پیارے نبی سلو پیارے نبی کے نام کے نارے لگا کے رہے گے ہم پیارے نبی کے نارے لگاتے رہیں گے ہم چلے تو جتنے جلتے ہیں پیارے نبی سے لو پیارے نبی کے نارے لگاتے رہیں گے ہم وہ یہ چان لو جہاں کے ہر اچھڑے دیار میں یہ چان لو جہاں کے ہر اچھڑے دیار میں یادے نبی کے پھول کھلاتے رہیں گے ہم ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے میری گزاری سے اگر کوئی سلس پہ بے دوات کھڑا ہو اندر آ جائے ورنہ میں کہوں گا فقیروں کی بنا کر اپنی صورت پیٹھ جاتی ہے سلس پر ہاتھ خیلا کر ضرورت پیٹھ جاتی ہے اگر وہ عشق سچا پھر تکنف کون کرتا ہے شاکستہ ہی چٹائی پہ محبت پیٹھ جاتی ہے جن کے سرو پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سرو پر ٹوپیاں رکھیں ٹوپی راؤ سر کو امان جیتھکیں کیونکہ یہ کسی نیتا کا جرسہ نہیں ہے یہ میرے مدینے والے داتا کا جرسہ ہے میں کہوں ماں میری خطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ چھیلے گی غلامی پھاؤں میں کب تک میرے زلجیر ڈالے گی مسلمانوں سرو پر ٹوپیاں رکھ کر چلو بھنے یہ پہشان دشمن کا کلیجہ چھیل ڈالے گی یہ پہشان دشمن کا کلیجہ چھیل ڈالے گی ایک تم مہور شاندار ہے قسم خدا کی میں آپ کو دو منٹ کے اندر بتا دوں یہ موبائل جو دنیا کی کمپنیوں نے بنویا ہے اس موبائل کا نیٹ ورک صحیح ہوتا ہے تو دنیا دار سے آٹھ ہوتی ہے یہ دل جو سینے کے اندر ہے اگر اس کا نیٹ ورک صحیح ہو تو دہل ہے تو مدینے کے تانے دار سراب ہوتی ہے آپ کہوں کہ سمجھ میں نہیں آتی یوسف رجاسم ملی صاحب اگر یعنی موبائل کا نیٹ ورک خراب ہو تو ہمیں معلوم ان لوگے کا تاور لگے گا ہمیں معلوم انہیں مشین لگے گی لیڈ ورک آ جائے گا لیکن دل کے موبائل گر لیڈ ورک خراب ہو جائے تو کہاں جانے کی ضرورت ہے سنو اگر دل کے موبائل گر لیڈ ورک خراب ہو جائے جہاں جہاں اللہ والے رکھتے ہیں جہاں جہاں اللہ والوں کے بزارات ہیں بس ہم خدا کی وہاں وہاں محبت رسول کے دارے گرے رہتے ہیں یاد رکھو لیڈ ورک خراب ہو تو غریب روانس کی بارگاہ میں جائیے حضور صاحب کے پاک کی بارگاہ میں جائیے کمی نہ کر سکو بس پہ فریلی شریف سرکار اعلیٰ ہمارا کی بارگاہ میں جائیے حضور مفتی عظم ہماریٰ کی بارگاہ میں جائیے لیڈ ورک کو یعنی لائیے اور سمانے والوں کے بتائیے کتنی بلند یہ بہت چرچہ رسول کا حاضر اگر والوں سبحان اللہ کتنی بلند یہ بہت چرچہ رسول کا قرآن پہ رہا ہے قصیلہ رسول کا قرآن پہ رہا ہے قصیلہ رسول کا امی لقل ضرور ہے لیکن ہے شہر علم امی لقل ضرور ہے لیکن ہے شہر علم چاہیل سمجھ نہ پائے گا رتبہ رسول کا چاہیل سمجھ نہ پائے گا رتبہ رسول کا ایسا جذبہ تو اٹھ سے رزلی میں نمی راتا ہے ماشاءاللہ سات آٹھ سال سے نظامت کا موقع اسلامی انٹر کولیج میں ملتا ہے ایسا جذبہ کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے پوچھا کہ میں نے چان سے تو اتنا حسی ہے کیوں بولا کہ میں نے چوما ہے تلوہ حسول کا اور شروع کافر بھی پاس آکے مسلمان ہو گئے کافر بھی پاس آکے مسلمان ہو گئے کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ حسول کا کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ حسول کا اس پرگرام کو آگے بہاتے ہوئے آپ کے جذبات پر دیکھتے ہوئے میں کہوں گا پرنور آج کتنی حسی رات ہو گئی پرنور آج کتنی حسی رات ہو گئی خزلِ خدا سے قوم میرے ساتھ ہو گئی شورا بھی ہیں خطیب بھی ہیں سامین بھی لوئیس بہاں نے سب سے ملاقات ہو گئی لوئیس بہاں نے سب سے ملاقات ہو گئی بنا اچھا ماہول اچھا جذبہ ہے انجمن عاشقانِ عالی حضور کی جتنے نوجوان ہیں سب مبارک پاتے ہو سہی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے جوانوں کو سلامت رکھے اس گاؤں کو سلامت رکھے چندہ دینے والے اور چندہ گانے والے اس شجیز کو لگانے والے بینڈال کو سجانے والوں کو سب کو سلامت رکھے میں تو کہوں ہوا نظرانے خلوص ہمارا قبول ہو دامن میں سب سے گلشنِ تیبا کا بھول ہو نیوارِ عشد ہم نے سجایا ہے اس لیے سرکار دیکھ جائیں تو محلد رسول اللہ مرد آباد حضور صلی اللہ فاظر کی بارگاہ سے تشریف لائے مدہ رسول باغ تیبا کے خور شاہ تارے کرنے چناب محترہ قاری صحف اللہ رضی قادری کو پیش کرتا ہو ان سے کہوں ہاں نگاہ شوق میں تیبا کی عرضو رکھنا سنا کے لپے مدینے کی افتگو رکھنا میں ناتے سرورے کونین بہنے والا ہوں تم اپنی زوکی سماعات کو باوضو رکھنا ارے آپ کے سامنے عشد حبیب اللہ چناب محتر حضور صلی اللہ رضی قادری آگے سے پیشے تک دائیں سے بائیں تک شانہ آمدنا دونوں ہاتھے کو فضاء میں لے رائیے یہ محسوس ہی اگر چادت جہاں باہت نکالیں گے تو بخار آ جائے گا میرا قل کہتا ہے سبحان اللہ بھول گے تو بخار پور پہ جائے گا مدینے والے آگوں کو پیار آ جائے گا اس لئے دونوں ہاتھوں اٹھا کے لہا جائے گا یہ بتائیے کوئی پریشانی تو نہیں ہے پریشانی نہیں ہے ماشاءاللہ جو لوگ مسکرانہ جانتے ہوں مسکرانہ کے رولے ماشاءاللہ پہا اچھا ماہور وہ اچھا جذبہ ہے جب ارتداء ایسی ہے تو آگے کیا حال ہونا محبت رنگ پہ آتی ہوں جب دل دل سے ملتا ہے مگر مشکل سے یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے ہمارا ساس دی ہے ہم سے ملتے ہیں صفائی سے اب اس کو یاد تو جانے کہ تو کس دل سے ملتا ہے ماشاءاللہ سب دل سے رہتے ہیں میں بھی دل سے بول رہا ہوں اگر آپ دل سے نعرہ لگائیں گے حقا کرم فرمائیں گے تو قسم خدا کی یہ بات وہ ٹائم دور نہیں ہے تو فریش کے مزدع جعفز آپ کو سنائیں گے بولا آپ کو گھٹا کے نعرہ لگائیں گے روڑیے نعرہ بھی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ہاتھ گھٹا کے نعرہ لگا رہے ہیں سبحان اللہ واللہ مولا حسین کے سنسے میں سب سے مدینہ شریف کی زیارت سے مشرف فرمائیں میں بھرہ نیک اللہ صحیح مگر پتہ نہیں کون یہاں تحجیب گزار رہتا ہو اور آمیر کہتے بینا پار ہو جائے تو وہ اقبول ہو جائے چالی سازی چاہتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے اس لئے دو ہاتھوں کو بھاو لہرہا کہ ہاتھ اٹھا کے روڑو نعرہ تنبیر نعرہ حسان نعرہ خوصیہ حسس اعلیٰ خسرات حسان اعلیٰ خسرات ایلوہ احیو صلح ششعین میں عبدالنمی سلامی مولان صحف اللہ رزوی قادم میں تہوہ مولا کی نوازے یہاں کھلتی ہے عزت میری پیشہ ملسیاں کھلتی ہے اور کہتوں کے ملک گوش برہ آباز رہے مطاقہ قیمبر کی زباہ کھلتی ہے اور میرا کیا کہتا ہے اندھیری راپ کے سینے سے نور نکلے گا اندھیری راپ کے سینے سے نور نکلے گا مجھے یقین ہے سورہ ضرور نکلے گا